بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کرتا ہے اسم عاظم دراصل اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے جب بھی کوئی دعا کی جائے تو وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے اور جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے قرآن پاک میں دو جگہ اسم عاظم کا ذکر آیا ہے پہلی جگہ سورت عراف کی آیت نمبر ایک سو پچتر میں اس کا ذکر ملتا ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اس شخص یعنی اسم عاظم رکھنے والے شخص بلم بن باورا کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم اتا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا اور آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا بلم بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک زہد اور عالم شخص تھا جو اسم عاظم جانتا تھا اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی لیکن لالچ اور حسد نے اسرے گمراہ کر دیا اور وہ عذاب الہی کا شکار ہوا قرآن مجید میں دوسری جگہ اسم عاظم کا ذکر سورت نمل کی آیت نمبر چالیس میں آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جبکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جو ہی کہ سلمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے اس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا یعنی اسم عاظم تھا وہ حضرت عاصف ہیں یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور اسم عاظم جانتے تھے وقت اور فاصلے کو کنٹرول کر سکتے تھے انہوں نے ملکہ سباہ کا تخت دو ہزار کلومیٹر سے زیدہ کی دوری سے پلک جبکنے کی سی دیر میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا تھا آخر میں اسم عاظم کا ذکر ہو جائے کہ ان سہبان کے پاس کون سا اسم عاظم تھا تو سپریچل سائنس کے نزدیک اور روحانی علوم جاننے والوں کا یہ عقیتہ ہے یہ پختہ یقین ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی اصل میں اسم عاظم ہیں اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے ہم مقام اعلیٰ پر فائز ہو جائیں اور جو بھی دعا کریں فوراں پوری ہو جائے تو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا دن رات ورد کریں اور نماز اور روزے کی پابندی کریں حقوق اللباد اور حقوق اللہ کا خیار رکھیں صدقہ خیرات دیتے رہیں پھر دیکھیں معرفت کی منازل کیسے تیہ ہوتی ہیں اور عالم روحانیات میں کتنا مقام نصیب ہوتا ہے اس لئے آج سے بلکہ ابھی سے اس اسم عاظم کو تھام لیں اور دن رات یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والے اللہ کا ورز زبان سے دل سے جاری رکھیں اور لاکھو لاکھ کامیابیاں خوشیاں سمیٹیں نیکی پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی